قصر نماز ہے وہ سفر کی تکلیف سے بچنے کے لیے وہ ایک سہولت دی گئی ہے تو سہولت اس لیے دی گئی تھی کہ آپ سفر کر رہے ہیں اس کی مشکل ہے اگر تکلیف کے اثرات نہیں ہے تو پھر آپ کے لیے قصر نہیں پڑھنے پھر آپ پوری پڑھیں قصر جو ہے سہولت ہے اس کے لیے جس کو تکلیف ہو رہی ہے مثال دیتا ہو پہلے یہاں سے شادرہ جانا ہو تو دو دن کا سفر تھا یہ شادرہ اب سعودی عرب جانا ہو تو تین گھنٹے مشکل ہے اب وہ کلومیٹر کے حوالے سے میلوں کے حوالے سے دیکھیں تو وہ تو بہت زیادہ ہے فرق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں ایک دفعہ نہیں کہا کہ اتنے کلومیٹر جاؤ تو قصر کرنا نہیں آپ پہ نہیں منایا اہل علم ہیں وہ انہوں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فلان جگہ پر گئے اور آپ نے قصر کی بعد میں لوگوں نے اس کو معاپا اور کہا کہ اتنے فاصلے پہ جائیں تو قصر کرنی چاہیے کہیں دوسرے سفر پہ حضور گئے تو وہاں پہ فاصلہ زیادہ ہو گیا اس سے بھی زیادہ ہو گیا تو کسی نے اس کو نوٹ کر لیا اور کہا کہ اتنے فاصلہ ہوگا تو تب قصر ہوگی کہیں تھوڑے فاصلے پہ گئے حضور نے قصر کر لی تو لوگوں نے کہا کہ تھوڑے فاصلے پہ اتنے فاصلے پہ بھی ہو جانی چاہیے یہ بعد میں معاپہ حضور نے نہیں کہا جہاں تکلیف محسوس ہوئی وہاں قصر کر لی اور جہاں تکلیف محسوس نہیں ہوئی وہاں نہیں کی مثال کے طور پہ آپ بابی عبدالعزیز سے باہر نکلیں حرم سے باہر نکلیں تو شعرہ زبیر جس سائٹ پر ہے معروف جگہ ہے تین منٹ کا ٹوٹل فاصلہ ہے پیدل کا ہاں جی تین منٹ کا وہاں پہ وہ درخت بھی آج تک موجود ہے جس درخت کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن زبیر کی لاش کو لٹکایا گیا تھا وہ درخت ابھی موجود ہے اس وقت کا چودہ سو سال سے یہ علاقہ اس زمانے میں پہاڑی علاقہ تھا دو دن اور ایک رات کا سفر تھا اسے قدا کہتے ہیں وہاں پہ آج بھی بورڈ قدا کا ہی لگا ہوئے ہیں شعرہ زبیر کے اوپر وہ جو بورڈ لگا ہے وہ قدا ہی اس پہ لکھا ہوئے ہیں اس زمانے میں دو دن اور ایک رات کا سفر تھا تو حضور نے وہاں پہ قصر کی کیونکہ مشکل تھا لیکن اب وہ صرف تین منٹ کا پیزل کا فاصلہ ہے ہاں جی نہیں یہ تین وہ جو قدا کا علاقہ جہاں بورڈ لگا ہوئے ہیں وہ تین پہاڑ ہیں بس اس طرح اور اس کے نیچے اگر چلے تو تین منٹ پیزل میں خود چل سکتا ہوں بہترین تو کوئی کہے حضور نے یہاں پر قصر کی تھی میں بھی قصر کروں گا انہیں اللہ پوچھ لیں گے تمہیں وہ تکلیف ہوئی تھی اس لیے تکلیف محسوس اب پھر عمر کا حساب ہوتا ہے ایک میری عمر کا بندہ ہے اسے تھوڑا سفر کرنے کے بعد تکلیف محسوس ہو جاتی ہے تو ایک نوجوان ہے اس کی طرح کا وہ لمباوی سفر کر لے اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا من ٹو من ٹائم ٹو ٹائم یہ ڈیفر کرے گا